السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نادلین اگرامی ہمارے اللہ والوں کی کچھ کرامات اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک گناہگار اور ایک معاصیت میں فساب ہوا انسان بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے تنانچہ اسی طریقہ کا واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے وقت کا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تحجد کی نماز میں مصروف تھے اور یادِ الہی میں مشہول تھے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں لگے ہوئے تھے اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک چور گھر میں آیا اور چوری کے لیے سامان ٹٹولنے لگا اس نے پورے گھر کو چھان لیا لیکن کوئی سامان نہیں میا بیچارہ مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا اتنے میں حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ یہاں سے کوئی مایوس نہیں جاتا اور اس کا ہاتھ قریب میں موجود ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ فلان عبدال کا اتقال ہو گیا ہے ان عبدال کی جگہ اس چور کو دے دو چنانچہ وہ چور جو ہے عبدال بن گیا تو یہ ہمارے اللہ والوں کی کرامتیں ہوتی ہیں اور ان کے کچھ کام ہوتے ہیں اور ان کی برکتیں ہوتی ہیں کہ چور بھی عبدال بن جاتے ہیں وہ عربی کا ایک شیر ہے کہ جب قدرت خداوندی کسی کا ساتھ دیتی ہے قدرت خداوندی کسی کی مدد کرنے پہ آتی ہے تو پھر ایک آجز اور نکمے اور ایک گناہگار کو بھی کسی اچھے کام میں لگا کر اس کا درجہ بلند کر دیتی ہے فقط والسلام